ریشی کو کر دیا لکشمی نے ریشی کے گھر جانے سے انکرد ہاں دوستو بھاگ گے لکشمی کے آنوالے دھماکیدار اپیسوڈ میں جب لکشمی ریشی کو چاچی کے گھر یعنی کہ اپنے گھر لے کر آئے گی اور تب ہی جب ریشی لکشمی کی چاچی کے گھر میں ہوش میں آ جائے گا تب ہی ریشی اٹھ کر لکشمی کو اپنے گھر جانے کے لئے کہہے گا اور لکشمی سے سوال پوچھتے ہوئے کہہے گا کہ لکشمی بتاؤ تم بھی نہ بتائے ہمارے گھر کو میرے گھر کو چھوڑ کر یہاں پر کیسے آگئی کم سے کم تمہیں مجھے بتانا تو ضروری سمجھنا تھا تم نے پورے گھر میں سے کسی کو بھی نہ سائی لیکن تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم گھر چھوڑ کر جاری ہو بس تم نے ایک چٹھی لکھ دی اور گھر چھوڑ کر رات و رات چلی گئی یسے ان کا لکشمی کچھ بون لی پائے گی اور تب ہی رشی کہے گا بولو لکشمی تم نے یہ بلکل گلت کیا ہے تم نے صحیح نہیں کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے چلو میرے ساتھ گھر چلو گھر پہ دادی سے لے کر آئے اس تک سبھی لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں چلو لکشمی یسے ان کا لکشمی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی اور رشید جب لکشمی کو سبردستی اپنے گھر لے جانے کے لیے لکشمی کا ہاتھ پکڑے گا اور لکشمی کو کہے گا کہ لکشمی مجھے تمہیں اپنے گھر لے جانے سے تم خود بھی مجھے نہیں روک سکتی اس لئے میں پریم سے کہہ رہا ہوں کہ چلو لکشمی یسے ان کا لکشمی زور سے رشی کا پکڑا ہوا ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھیچ لے گی اور لکشمی کہے گی سب کچھ صحیح ہے میں بتاتی ہوں کہ صحیح کیا نہیں ہے میرا اور تمہارا ڈیورس ہو چکا ہے اور شادی شدہ ہوئے بینا تمہارے گھر میں میرا رہنا صحیح نہیں ہے اس لئے ابھی میں جس جگہ پر ہوں یہی صحیح ہے میرے لیے صحیح نہیں ہے تو وہ تمہارا گھر ڈیورس ہو جانے کی وجہ سے شادی شدہ بینا اس گھر میں رہنا میرا کیا کام اس لئے میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی تو ہرگز نہیں جاؤں گی یسے ان کا رشی کچھ بولنی پائے گا اور گھر میں نیلام رشی لکشمی کے بار میں کرشمہ بواہ سے چرچا کرتی ہوئی کرشمہ بواہ کو کہہ گی کہ آج یہ ہمارے گھر میں جو کچھ بھی حالت ہے وہ سب صرف لکشمی کی وجہ سے ہے یہ سب کی ذمہ دار صرف وہ لکشمی ہے جو ہمارے گھر میں ایک گرہن یعنی کی ایک اشک بند کر آئی تھی لیکن اب میں دیکھوں گی کہ رشی لکشمی کو کس طرح گھر میں واپس لاتا ہے میں لکشمی کو اس گھر میں کبھی آنے نہیں دوں گی چاہے مجھے اس کے لئے رشی کو کچھ دینوں کے لئے گھر سے باہر بھی کیوں نہ رکھنا پڑے میں لکشمی کو کبھی آنے نہیں دوں گی اگر میرا رشی بیٹا سچا بیٹا ہے تو وہ لوٹ کر واپس آ جائے گا لیکن اگر میرا رشی بیٹا سچا بیٹا نہیں ہے تو وہ لکشمی کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرے گا اور ہمارے گھر میں کبھی نہیں آئے گا یہ سنکہ کرشمابوہ کو کافی بڑا شوق لگے گا اور کرشمابوہ نیلم کو کہے گی بھابی جی آپ کیا کہہ رہی ہے تب یہ سنکہ نیلم کہے گی میں صحیح کہہ رہی ہوں میرے بیٹے کی دشا بدل گئی ہے میرا رشی اب پہلے جیسا نہیں رہا وہ لکشمی کا ہو چکا ہے اور رشی کی زبان سے بس لکشمی وانی نکلتی ہے ہمارے سنسکار اور ہمارے اسو لوگ کو بھول گیا ہے پہلے میرا بیٹا میری ساری باتیں مانتا تھا لیکن اب دیکھو وہ اسے لکشمی کے اشاروں پر ناچ رہا ہے جس سنکہ کرشمابوہ کچھ بھولنی پائے گی اور جب رشی گھر آئے گا اور دادی رشی کوکے لے آتے ہوئے دیکھے گی اور رشی سے پوچھے گی کہ لکشمی کہاں ہے تب یہ سنکہ رشی کہہ کر لکشمی نہیں آئی لکشمی نے ہمارے گھر آنے سے انکار کر دیا اب وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی یہ سنکہ دادی اپنا سر جھکا کر کہے گی مجھے بہت دھوک ہو رہا ہے کہ گھر پہ آئی ہوئی شاکشات لکشمی کو ہم اپنی بہو نہیں بنا سکے جسے سنکہ رشی کو کافی بڑا شوک لگے گا اور رشی مند میں پھر سے لکشمی کو اپنانے کے بارے میں اور لکشمی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچے گا اور لیکن اب رشی لکشمی کی شادی پھر سے ہونی چاہے کہنا ہی اور نیلم کو اس کے کیے کی سزا دینے کے لیے لکشمی کو واپس رشی کے گھر جانا چاہے کہنا ہی اور آپ کو رشی لکشمی کی جوڑی کیسے لگتی ہے یہ سب ہمیں کومیٹ میں سرور بتائیں اور آپ پلیس اس وڈو کو لائک شاوما جے کو سبکرائب کریں